الحمد للہ و الصلاة والسلام على رسول اللہ وما بعد باب السمع والطاعت للإمام یہ باب ہے امام کی بات سنی جائے گی اور اس کی اطاعت کی جائے گی امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مسدد نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحیان یا عباد اللہ سے وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا امام بخاری کہتے ہیں مجھے بیان کیا محمد بن الصباح نے اسماعیل بن زکریہ سے وعباد اللہ بن نافع سے وابن عمر رضی اللہ عنہما سے واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ بات سننا اور اتعاق کرنا یہ حق ہے جب تک نافرمانی کا حکم نہ دیا دے فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةَ فَلَا سَنَعَ وَلَا تَعَعَ پھر بات نہ سننی ہے نہ اس کی اتعاق کرنی یہ بات اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ جب انسان زہاد کے لئے نکلے تو یقینا وہ اپنا امیر بنائے گا یا بعض روایات میں سفر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب تم سفر پر نکلو تو اپنے لئے ایک امیر بنالو ان روایات میں کچھ کلام ہے سنت کے اعتبار سے محدشین نے ان روایات کو زہید کا مرکوان بہرحال امام جو بھی ہو چاہے وہ امام جہاد کے بعد میں ہو جہادی سفر میں امام بنا ہو یا ویسے مطلق سفر ہو یا ویسے مقامی طور پر امام ہو امام سے مراد یہاں پر امیر ہے امیر جس کی اطاعات کی جاتی ہے آج کے دور میں خکمران علاقے کا ہو یا ناظم ام تی اے امینے ہو یا زیوی طور پر ہو یا سبائی طور پر یا ملکی سطح پر اور وہ سرکاری ہو یعنی کہ فوج سے تعلق رکھتا ہو پولیس سے تعلق رکھتا ہو کسی محکمے سے تعلق رکھتا ہو یا وہ آئن سیاسی لیڈر ہو کسی طرح کبھی جو امام ہے سرپرست ہے اس کے بارے میں قائدہ اور قانون یہ ہے کہ اس کی بات سنی جائے گی اور اس کی اتحاف کی جائے گی جب تک وہ ایسا حکم نہیں دیتا جو ناظر مانی کا ہے اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کا جب وہ چھوئے تو اس کی اتحاف نہیں کی جائے گی باقی وہ جو کہے اس کی بات کو سنا بھی جائے گا مانا بھی جائے گا یعنی کہ آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ حکمرانوں کی تمام پولیسیاں آپ کو ماننی پڑھیں گی ان کا تعلق جس چیز سے بھی ہو جب اس سے وہ پولیسیاں اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ٹکراتی اس کو تسلیم کرنا پڑے گی شاہے وہ پولیسیاں کسی طرح کی ہو مہنگائی ہے ریپک کے قوانین ہیں رہنے سہنے کے بارے میں کچھ قوانین ہیں کچھ مارکیٹوں کی ٹائمنگ ہے یا کچھ بھی ہے حکومتی ان معاملات کو ماننا پڑے گا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پڑھنے جاتے اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پڑھ جائیں مثلا سود کی طرف جائیں یا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس کے احکامات کے خلاف کوئی اپنی طرف سے کس قوانین بنا لیں یا اس طرح کی چیزیں پھر ان کی اطاعت نہیں کرنے اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات نہیں ماننے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف مغاوت شروع کریں مغاوت نہیں ہے یہ مغاوت کی مفتوس صورتیں ہیں تو بہرحال ہمارے موجودہ حکمران جو ہیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے تمام معاملات کے اندر ہاں جب معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائے تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے رکھا جائے گا تو یہ قائدہ اور قانون ہے جس طرح جیس کی اندر آتا ہے ایک دفعہ آپ نے جہادی کا اقلہ بھیجا تو ایک انسان کو آپ نے امیر بنایا اس امیر کو کسی بات پر غصہ آیا اس نے لوگوں سے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی ہو گئی لکڑیاں اکٹھی ہو گئی اس نے کہا آگ جلا دو آگ جلا ہی گئی اس نے کہا آگ سارے اس میں کوئج جاؤ تو انہوں نے کہا کہ آگ سے بچنے کے لئے تو ہم مسلمان ہوئے اگر پھر ہم نے آگ میں جانا ہے تو اسلام کا ہمیں کیا قائدہ ہوگا انہوں نے کہا دی ہم نہیں جائیں گے اس نے کہا میں امیر میں تمہیں حکم دیتا ہوں انہوں نے کہا نہیں جائیں گے تو آپ پیس آئے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسے ایسے ہوا اب میں فرما تم نے اتشاہ کیا اگر تم اس آگ میں چلے جاتے نہ تو کبھی بھی نہ نکلتے یعنی دنیا میں چلے جاتے تو پھر آثرت کی آج سے بھی نہ نکلتے خودکشی تھی نا تو اگرچہ تم بظاہر امام کی تاب کرتے ہو جاتے لیکن تمہیں صدا نمتے اللہ اس کے رسول کی بات جب ایک طرف آ جائے دوسری طرف اکمران ہو ماں باپ ہو استاذ ہو بھائی ہو دوست ہو قبیلہ ہو مرادری ہو کچھ ہو وہاں پر اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی ان کی بات نہیں بانی جائے گی لیکن بغاوت نہیں کرنی بغاوت ایک اور چیز ہوتی ہے بعض لوگ یوں کہتے ہیں وہ بغاوت پر نکل آتے ہیں پھر وہاں سے لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت اور دھماکے اور پھر خون خرابہ تک بات جاتی ہے یہ ہمارا منحج نہیں ہے یہ اہل السنہ کی محدثین کی ان کا یہ عقیدہ نہیں رہا خروج نہیں کرنا البتہ اطاعت نہیں کرنی بات سیدھی ہے بات نہیں ماننے لیکن کتال کے لیے نہیں نکلنا کتال کو خار کے ساتھ ہے تو یہ ہے اس باب کا اس حدیث کا مقصد یہ باب ہے امام کی سر پرستی میں لڑا جائے گا اور اسی کے ذریعے بچا جائے گا امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو الزنات نے کہ بے شک آرد نے اسے بیان کیا کہ اس نے عبو حریرہ کو سنا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں وہ سنا نحن الآخرون السابقون ہم سب سے آخری ہوں گے اور سب سے آگے نکل جانے والے ہوں گے وابی آدل اثنات اور اسی سمجھ میں ہے من اطاعانی فقد اطاع اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ومن عصانی فقد اصلا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ومن یتعی الامیر فقد اطانی جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ومن یعصی الامیر فقد اصانی جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةَ اور یقیناً امام دھال ہوتا ہے يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ اس کی سرپرستی میں رہ کر لڑا جاتا ہے اس کے پیچھے چھپکے لڑا جاتا ہے وَيُتَّقَابِهِ اور اسی کے ذریعے بچا جاتا ہے فَإِنْ عَمَرَ بِتَقْوَ اللَّهِ وَعَادَلَ اگر وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دے اور انصاف کرے فَإِنَّا لَهُ بِذَلِكَ عَجْرًا بے شک اس خلیفہ کو اس کے مدلے میں عجر ملے گا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ اگر وہ اللہ کے حکم یعنی تقویٰ اور انصاف کے علاوہ کچھ کہتا ہے کچھ کرتا ہے فَإِنَّا عَلَيْهِ مِنْهُ اس کے اوپر اسی میں سے ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی جو ہوگی وہ امیر خلیفہ کی سرپرستی میں ہوگی جہاد امام اور خلیفہ کی سرپرستی میں ہوگی مثل انشاءاللہ اس مسئلہ پر ہم تسکیلی کو استجاب کریں گے جہاد کی دو قسمیں ہیں ایک ہے جہاد اقدامی اٹیک کرنا کسی پر اور ایک ہے جہاد دفاعی اپنا دفاع کرنا یعنی جب دشمن آپ پر حملہ کر دے اپنا دفاع کرنا ایک الگ صورت ہے اور جب آپ کسی پر اٹیک کرنے لگو تو پھر صورت اور ہوتی ہے یہاں پر کی صورت کو بیان کیا جا رہا ہے یہ اٹیک کی صورت ہے حملہ کرنے کی صورت ہے جب آپ کسی پر حملہ کرو گئے تو پوری پلیننگ کے ساتھ آپ کا امیر ہوگا خلیفہ ہوگا اس کی اطاعت کی اندر یہ ترکس ہوگا لیکن جب آپ پر حملہ ہو گیا اور افراد تفریق کی قیفیت بن گئی تو پھر وہاں پر آپ کو ان چیزوں کی امیر جھونڈنے کی اور ان معاملات کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر پھر آپ میں سے ہر بندہ اس کے اپنا دفاع کرے جب دشمن کی فوجیں آپ کے گھروں میں گھوست آئیں آپ کے گھری محلوں میں آ جائیں آپ کے ملک کے اہم مقامات پر وہ قبضے کرنے تو کیا آپ امیر ڈونڈتے پھریں گے اس صورت میں نہیں یا اس صورت میں جس کو جیسے سمجھ آتی ہے وہ کرے یہ جو امیر اور اس معاملے کا تعلق ہے یہ اٹیک کی صورت میں ہوتا ہے ہاں دفاعی صورت میں بھی اگر امیر کی اطاعت امیر مل جائے تو اچھی چیز ہے لیکن اگر نہ ملے پھر آپ جس حالت میں ہیں آپ کو لڑنا پڑے گا آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ کو اسی سے لڑھتا کہ آپ کے پاس اسلحہ نہیں آپ چھوڑیاں لے کر نکلیں چھوڑیاں نہیں ڈنڈے لے کر نکلیں اگر ڈنڈے نہیں تو پتھر لے کر نکلیں پتھر نہیں تو آپ کے پاس ہاتھ ہیں آپ کے پاس کاٹنے کے لیے دانت ہیں آپ کسی کے ساتھ جو کر سکتے ہوگا نکلو گے کسی صورت کے اندر بھی ذلت والا معاملہ جو ہے مسلمان کے لیے یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ہاں اٹیک آپ نے جب کرنا تو اس کے اصول ہیں اس کے طریقے ہیں اس کے ذوابط ہیں اس کے مطابق ہوگا تو یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ جس نے اللہ میری جس نے اطاف کی اس نے اللہ کی اطاف کی گویا کہ جس نے حدیث کو مانا اس نے اللہ کو بھی مانا جس نے حدیث کا انکار کیا اس نے قرآن کا بھی انکار کیا لہذا جو منکرین حدیث ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تم خالی منکر حدیث نہیں منکر قرآن بھی ہے خالی نبی کا انکار نہیں کرتے اللہ کا بھی انکار کرتے کیونکہ جس نے نبی کی ایک بات سے انکار کی اس نے اللہ کا انکار کی لہذا بخاری کی احادیث پر اعتراض کرنے والے یا کسی بھی ایک حدیث کو اپنی عقل کی بنیاد پر رد کرنے والے اللہ کی حکم کو رد کرتے ہیں جس طرح کہ آج کل بہت سارے منکریم حدیث جو اپنے آپ کو اہر سنت کہتے ہیں اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں لیکن وہ صحیح احادیث کا مزاق اڑاتے ہیں سمجھ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بخاری کے اندر لکھا ہے تمہاری بخاری میں لکھا ہے نو سال کی عمر میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی اگر یہ حدیث سہی ہے تو تم بھی اپنی بچیوں کی نو سال کی عمر میں شادی کریں بھئی وہ ایک واقعہ ہے ایک واقعہ ہے آپ نے حکم نہیں دیا کہ نو سال کی عمر میں بچیوں کی شادی کرو خود آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی تو نو سال کی عمر میں نہیں کی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو شادی ہے وہ بیس سال کے قریب اس کے قریب قریب جا کر شادی ہے تو آپ نے خود تو اپنی بیٹی کی شادی ایسے نہیں کی ایک عائشہ کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ عائشہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لئے زوجہ مقرر کی گئی تھی تو ایک ماں کیا ہے اور یہ اکیلہ عائشہ کا معاملہ نہیں ہے اور بھی کئی معاملات ہیں معروف صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن آس ان کے باپ عمر بن آس ہیں عبداللہ کا اور اپنے باپ کا دس سال کا فرق ہے عمر میں گیارہ سال کا فرق ہے اب آپ سوچئے کہ جب شادی ہوئی تو عمر کی عمر کتنی تھی دس سال دس سال ان کی عمر تھی تو کیا ضروری ہے کہ ان کی بیوی اس سے بڑی تھی تو شادی ہوئی اور یہ عائشہ رب العالمین کا معاملہ نہیں امام بخاری زحمہ اللہ نے بخاری میں ذکر کیا اکیس سالہ نانی آپ نے سنا کتاب النکاح کے اندر اکیس سالہ نانی کا ذکر امام بخاری کہتے ہیں میں نہیں دیکھی اب اکیس سال کی نانی کون ہوتی ہے جس کا نو سال میں اس کی شادی ہو دس سال کی عمر میں بچہ ہوا اس بچے کی عمر ماں دس سال کی ہے بچی پیدا ہو گئی پھر ماں انیس سال کی ہوئی بچی نو سال کی ہوئی اس کی پھر شادی کر دی بیس سال کی عمر میں نانی کونسی ہے یعنی اکیس سال کی عمر میں نانی کونسی ہے اور اس کا آگے بچہ بھی ہو گئے بیٹی کا بھی آگے بچہ ہو گئے وہ نانی بن گئے امام بخاری نہیں ذکر کیا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کتنے ایسے واقعات ہیں اور یہ بھی اہل علم میں کوئی مقفی نہیں ہے بات کہ نکاح کے لیے بلوگت شرط نہیں ہے عورت کے نکاح کے لیے بلوگت شرط نہیں ہوتی یہ جو کہا جاتا ہے جی بات سفر نو سال کی بیٹی تو بالک بھی نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی تو نہ ہو قرآن میں ذکر کیا ہے اگر تم اسے طلاق دیتے ہو تو اسے حیض نہیں آتا حیض اسے نہیں آتا جو بالک نہیں ہوتی وَاللَّا اِلَمْ يَحِذْنَا اور وہ جو حیض میں مبتلا نہیں ہوتی ان کی عدت تین مہینے ہیں اور جس کو حیض آتا ہے اس کی عدت تین حیض ہے قرآن میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نکاح کے لیے بلوگت شرط نہیں ہے عورت کے نکاح کے لیے تو بہرحال یہ مسائل ہمارے ذہنوں میں ہم جس معاشر میں رہتے ہیں منکرین حدیث نے یا بے دین طبقے میں اس معاشرے کو ان چیزوں کو ایسے ہمارے ذہنوں میں بنا دیا ہے کہ ہمیں ہی ان چیزوں پر تاجیب ہونے لگتا ہے ہیں اتنی چھوٹی عمر کی شادیت حالانکہ چھوٹی عمر میں زنا ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں ریب ہو کر قتل ہو جاتے ہیں یہ سب معاملات ہوتے ہیں لیکن نکاح کی بات آئے ہاں نکاح کیسے ہو جائے گا تو باقی زنا ہو جاتا ہے باقی سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن نکاح پر تاجیب کرتا ہے تو بھائیو اللہ کے نبی میں نے یہ بات اس زمن میں کی ہے کہ آج کل کچھ توحید کا نام لینے والے بخاری کی چند روایات پر اعتراف کرتے ہیں کہتی بخاری کے اندر یہ آفت ہے ہم نہیں مانتے اس حدیث کو ہم کہتے ہیں کہ جس نے ایک صحیح حدیث کا انکار کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے یہ منکر حدیث بھی ہے منکر قرآن بھی ہے اللہ کے نبی کا منکر بھی ہے اللہ کا منکر بھی ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کسی ایک حدیث کا انکار اگر کسی برمینے ہاں ایک حدیث ضعیف ہے الگ بات ہے ضعیف ہے یا ایک حدیث ہے آپ نے اس کو تسلیم کر دیا لیکن آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کمزور ہوں اس پر عمل نہیں کرتا نا کرو ٹھیک ہے لیکن انکار کرنے کی کیا مجال کسی کی اس سے انسان کا ایمان نکل جاتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کے نبی صلیم کی ایک حدیث کا انکار کر دیا تو یہ ایک قائدہ ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اللہ کے نبی صلیم کی اطاعت کیجئے اور فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر آگے فرمایا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی خلیفہ حکمران کی ہر وہ بات جو قرآن و جیس سے نہیں تکراتی اس کو تسلیم کرنا بڑے گا اور اس کی اطاعت ایسے ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کیوں؟ خلیفہ کی اطاعت نبی کے کہنے پر کی جائے گی نبی نے کہا ہے کہ ان کی ہر بات مانو ہم اس لئے مانتے ہیں تو گویا کہ ان کی اطاعت نہیں ہے کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی یہاں پر نافرمانی سے مرہا جائز امور کے اندر اس کی نافرمانی امام تو ایک ڈھال ہوتا ہے ڈھال کیا ہوتی ہے جس کو بندہ آگے رکھ کے لڑتا ہے یعنی امام کو آگے رکھ کے لڑا جاتا ہے آگے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعاً لشکر میں سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے وہ چاہے پیچھے بھی ہو یہاں پر آگے رکھنے سے مراد ہے کہ اس کی سر پرستی میں لڑا جاتا ہے اس کی قیادت میں لڑا جاتا ہے یقاتل امی ورائی ویتقا بھی اور اسی کے ساتھ بچا جاتا ہے یعنی کہ اس کی پالیسیوں کے تحت چلا جائے گا اس کی پالیسیوں کے ساتھ ہی لڑا جائے گا اگر وہ نیسی اللہ کے تقویٰ کا حکم دے اور انصاف کرے اس کے اس پر عجل ملے گا اور اگر وہ اس کے علاوہ حکم دیتا ہے انصاف بھی نہیں کرتا اور تقویٰ کا حکم بھی نہیں دیتا تو اس کے اوپر گناہ ہے لہٰذا اطاعت ہے امیر کی خلیفہ کی حقہ کہ وہ آپ پر ظلم بھی کرتا ہے جس رہاں نے فرما وَإِنْ آخَبَ مَالَكْ وَذَرَبَ ظَهْرَكْ وَتِرَا مَالْ چھینے تیری پشت پر کھوڑے بھی لگائے تو نے اس کی اطاعت ہی کرنی جب تک اللہ اور اس کی رسول کی نافر مانی نہ کرے تو لہٰذا ہمیں اطاعت ہی کرنی ہے جب تک اللہ اور اس کی رسول کے خلاف بات نہیں آتی ظلم کو جتنا مرضی کرے نائنصافی کو جتنی مرضی کرے آپ اس کو برداشت کریں لیکن جب صورت اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کی نکلت پھر اس کی اطاعت نہیں کرنی یہ ہے اسلام کی تعالیمات اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توقیق عطا کرمائے اللہ منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعونا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حدیث نمبر انتیس سو پچپن چھپپن ستاون